چلا بھئے دیکھ اپنے کیا کرتا ہوں ایک علاقے کے ظالم حاکم نے ایک بے قصور کو فانسی چڑھا دیا جوان تھا بے قصور تھا مگر حاکم ظالم تھا اس نے اس کو فانسی چڑھا دیا ارے کہنا کیا چاہتے ہو ماں کو خبر ملی بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں کہ تیرے بیٹے کو فانسی چڑھا دیا گیا جا کے لاش لے لے وہ لاش لے نہیں نہیں گئی وہ خاجہ صاحب کے پاس آگئی جلوہ ہے ہمارا کہاں آگئی خاجہ صاحب کے پاس حضرت جی میرا بیٹا بے قصور تھا حاکم نے ظلم کرتے ہوئے اس کی جان لیا ہو میرا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی سہارا تھا نہیں میری مدد کرے چھپ فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا آپ نے لٹھی لے لی آت میں اس کے بیٹے کی لاش کے پاس آئے اور کہا چلی ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے پاس کہ اگر تجھے ناحق مارا گیا ہے تو قصور وار نہیں تھا تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھا اللہ کے حکم سے چپ بلکل چپ آپ نے اتنا فرمایا وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا مردے بھی زندہ کیے نہیں میں نہیں ماتا مردے بھی ہم اتخذ من دونی ہی اولیاء کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور حسیوں کا اپنا پشت بنا مان لیا ہے فاللہ ہوا الولی وہو ایحی الموتا اللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت بنا اور مددگار ہے اور وہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا یعنی اللہ تعالی ہمارا ہے مشکل کشاہ وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا ہاں جھوٹے ایک قصے کہانیاں مشہور کیے میں جی فلاں بزرگ میں جناب مردے کو زندہ کر دیا فلانے یہ کر دیا بلکل جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں سکنے میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوئے کہ اسی حوالے سے اس میں میں نے سورة الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا تانہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو مرزات ہیں یہ اپنے نبی کو نہیں دیئے ہوئے آپ کا مرزہ ہے قرآن جس نے بات ماننی اس سے مانے مردہ زندہ کرنے کا مرزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا یہ قرآن میں سورة الانبیاء میں لکھا ہے اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں سورة الانبیاء نبیوں کے بارے میں کیا کی داؤ چہے جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹی تھی اب تو میڈیا کا دور ہے جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اور مٹییں چاٹ رہے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتے ہیں وہاں پہ کوئی اتر فیکٹری نے وہاں پہ اتر پھینک دیا تھا اس کی اتر خوشبو تھی وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں اب تنی کوئی بزرگ گزر گئے ہیں در سے تو یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں بقول آپ کے جو کتاب و سنت کے منش پہ آتا ہے اسے کہتا ہے یہ تو گھمرا ہو گیا اتنے اولادیں گھمرا ہو رہی ہیں اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے جو انیس سن پیسنٹ میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا عراق تباہ ہو گیا شام تباہ ہو گیا افغانستان تباہ ہو گیا پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی یہ بزرگ کس تھی نے ہمارے کام آنے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے اب تو خیر کافی الات بہتر ہیں جب خراب تھی بجلی پوری کر دے کچھ بھی نہیں اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو فوکے مارتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپیٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں ان کا پینڈکس کا اپریشن کر دیں نہیں ہوتا جیسے بیمار ہوتے ہیں ہسپیٹل میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ہسپیٹل بھی یہ مہنگے والے ہسپیٹلز میں جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگایا ہے کہ آپ مام سے آگے پھوکے مروائیں آپ دیکھ لیں نا یعنی کتنا کھلا تزاد ہے ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل دیں اوہ میرے بھائی ازار بندے کو آپ پھوک مار دیں نا دس بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے دو جار بندے تو اس مانوہ ہی انہیں سیدھے کر دیتے ہیں پھوک مار کے دل رکھنے ہستے ہیں یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا یہ وہ چیز ہے